کین پولس نے دو انتر جنپدی وہن چوروں کو گرفتار کیا ہے جس کے سمبند میں ایس پی سیٹی سنم کمار نے پولس لائن کے وائٹ ہاؤس سبھاگار میں پریس وارتہ کرتے ہو بتائے کہ مکبر کی سوشنا پر دو ابھیقتوں کو اربیٹ کار ایجنسی چوکی بیدی ہاتھا سے گرفتار کیا گیا ہے جس کی پہچان پرمجی تیادو پتر مٹھائی لال نواسی دیوہ پار میڈری تھانا اروا بزار جنپد گورکپور دوسرا چندن گوڑ پتر بھگوان داس نواسی کوہڑی بزرگ تھانا گولا جنپد گورکپور کے روپ میں ہوئی ہے جن کے پاس چوری کی آٹھ موٹر سائیکل ایک اویت تمنچہ ایک لوہے کا فائٹر پنچ لوٹ کا پانچ سزار روپے نگت برامت ہوا ہے ایس پی سیٹی نے بتائی کہ دس اپریل کو ساڑھے گیارہ بجے راتری میں بھرمن کے دوران تھانا کینٹ پولس دوارہ وہن چور گروہ موائل لوٹ گروہ سے سمبندت ابھیوکتوں کے قبضے وانے سنسان دہی سے آٹھ چوری کی موٹر سائیکل ایک ادت دیسی تمنچہ برامت ہوا جو کی پندرہ مارش کی راتری میں قریب ساڑھے گیارہ بجے آپاچی موٹر سائیکل سے تین لڑکو دوارہ راج آئی اسپتال چھاتر سنگ چوراہے کے پاس سے مو موائل کیچ کر بھاگ گئے تھے جس کے سنبند میں کینٹ تھانے میں مقدمہ درج ہوا تھا اس موائل کی بکری سے پرابت حصہ پانچ ہزار روپے برامت کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا تتھا بھی اکتو نے پوستاش میں بتائے کہ ہم لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دو پہیاں واہنوں کی چوری کرتے ہیں تتھا انہیں سنکر نیترالے کے پانچ جھاڑی میں چھپا کر رکھ دیتے ہیں تتھا گراہکوں کی تلاس کر کے ان کو بیچ دیتے ہیں ایوہم انہی چوری کی واہنوں کا نمبر پلیٹ بدل کر ہم لوگ راستے پر موائل سے بات کرنے والے لوگوں سے موقع دیکھ کر جھپٹا مار کر ان کا موائل چھین لیتے ہیں تتھا اسے رہ چلتے ہوئے اکتیوں کو بیچ دیتے ہیں بیچے گئے موٹر سائیکلوں اور موائل سے ملے ہوئے روپےوں کو آپس میں باٹ لیتے ہیں پکڑے گئے بھکتوں سے ان کے پاس سے برامت فائٹر پنچ واتمنچہ کے بارے میں پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ اس کو اپنے سلکشہ کے لیے رکھتے ہیں تتھا اور شکتہ پڑھنے پر درانے دھمکانے میں پریوک کرتے ہیں ایس پی سٹی نے بتایا کہ دونوں ابھیقتوں کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے گرفتار کرنے والے پولیس ٹیم میں کینٹ تھانا پروہاری ششیبوشن رائے اوپردکشک وشال کمار شکلہ شمبو پرشاد شاہنی ابھیناو مشرا اروند کمار یادو شامل رحم اس سمبن میں گورکپورنیو سے بات کرتے ہوئے ایس پی سٹی سونم کمار نے کہا موسیقی 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 یہ گاہنگ کا خلاسہ کیا گیا یہ وہاں چوروں کا گاہنگ اور اس کے اترکے یہ لوگ موبائل بھی چھنیتی کی مٹنائے بھی کرتے تھے اس کرم میں جو ہے دو لوگ ہم گرفتار کر کے جیل بھیج رہے ہیں پرمجیت یادب ہے اچندر گوڑ یہ گناہنگ دس چار بائیس کو ٹیس پچاس بجے راترین بھرون کے دوار ان لوگ کو گرفتار کیا گیا اور ان کے پاس سے آٹھ موٹر سائیکل ایک ادد تمانچہ بارہ بور کا ہے ایک لوہے کا فائٹر پنچ برامت کیا گیا ہے ان کے پاس سے ایک ادد پچے موٹر سائیکل ایک پلسر موٹر سائیکل ایک سفید رنگ کی بینہ نمبر پلیٹ کے پچے موٹر سائیکل ہے ایک پلسر موٹر سائیکل ایک ادد ہونڈا سی وی ٹویسٹر موٹر سائیکل ایک ادد بینہ نمبر پلیٹ کے دسکور موٹر سائیکل ایک ادر مینہ نمبر پلیٹ کی پلیٹینا موٹر سائیکل ایک ادر سفید رنگ کی ایکٹیوہ سکوٹی یہ سب برامت کی گئے ہیں اور اس کے پاسزار روپے بھی ان کے پاس سے برامت کی گئے ہیں ان کے پوستاش کے خرم میں یہ پتا چلا ہے کہ ان کا ایک گینگ ہے پورا اس میں سے دو لوگ اور انہوں فرار ہیں بھی ان کے بارے میں جو ہے پولیس کی پوری ٹیم لگی ہوئے ساولینس ٹیم فورنسک ٹیم سب لوگ اس میں لگے پڑے ہیں اور جیسے ہی سب ان کا پتا چلتا ہے ان کو بھی گرفتار کیا ہے دیکھئے اس میں گھٹنا ایک ہوئی تھی پندرہ تین کو ہوئی تھی گیارہ بچ کے تیس منٹ پہ اس میں ایک پاچے موٹر سائیکل سے تین لڑکو دوارہ راج آئے اسپتال کے پاس سے موبائل کچھین کر بھاگ گئے تھے ایک تو وہ گھٹنا تھی اس میں مقدمہ پراشنگ کے مقدمہ پراشنگ کے 172 بٹا دارہ 392 پنجی گھٹ کیا گیا تھا اور اس کے ترے ایک اور گھٹنا تھی جو ایک تین دوزار بائیس کو تھانہ اروہ بجار میں موٹر سائیکل چوری کی ہوئی تھی وہ اس میں سے جو ایک عبیوکت ہے اس کے گھر کے پاس کی ہی چوری تھی وہ اس کا بھی کھولاسہ ہوا ہے ان عبیوکتوں کا اپرادی کی تحاس بھی رہا ہے اور پرامجیت یادہ ان کو پہلے کوئی کاربائی نہیں ہے پر باقی جو دو ہیں اس میں ان کا اپرادی کی تحاس رہا ہے اور وہ لوگ جیل سے چھوٹے تھے تو ان کو ڈھونڈا جا رہا ہے ان پہ کاربائی کی جائے گا